مصافرات ایک سو پانچ ہو گئے چین سے آئے کسی مسافر میں کرونا کی تشخیص نہیں ہوئی عراق آٹھ دبائے چودہ ایران تین اور سعودی عرب سے پانچ کیسز سندھ میں آئے وزیرعالہ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں روزانہ دو سو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے صرف ٹرائول ہسٹری والوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اگر کسی کا اپنے گھر میں رہتے ہوئے علاج ہو سکتا ہے تو وہاں علاج کریں گے شہریوں کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایہ سندھ میں نیا تعلیمی سال یکم جون سے شروع ہوگا پہلی سے آٹھویں جماعت کے امتحانات بھی اسی روز شروع ہوں گے نویں اور دسمیں کے امتحانات کا پندھرہ جون سے آغاز ہوگا والدین ایڈوانس فیز کی بجائے صرف مہانہ فیز ادا کریں گے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس وزیر عاظم کی زیرستدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس کورونا کی صورتحال اور اقلامات کا جائزہ ہے امران خان کا قوم کو وائرس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کرنے کا حکم شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا ہر روز اپ ڈیٹ کریں گے وزیر عاظم سے مذہبی سکولر مولانا تارکھ جمیل کی ملاقات کورونا وائس کی رو اختام پر باتچید امران خان کی ملک پر میں مذہبی اجتماعات محدود کرنے کی درخواست منجاب حکومت کا جامعات کے ہوسٹلز کو قرنٹینہ سینٹرز بنانے کا فیصلہ طلبہ کے ہوسٹلز خالی کرا لیے گئے سپریم کورٹ آنے والے سائلین کی سکریننگ کا فیصلہ عدالت نے ملازمین کو بائیومیٹرک حاضری لگانے سے روپ دیا سٹاف کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کرونا کا خطرہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے ویزا اپریشن معتل کر دیا سترہ مارچ سے پہلے لیے گئے ویزوں پر اطلاق نہیں ہوگا معتلی کا اطلاق سفارتی پاسکوچ پر ہوگا ماسک ہینڈ سینیٹائزرز کی قیمتوں میں دو سو فیصل تک اضافہ منافخ اور عوام کو لوٹنے لگے چیف چسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ماسک سینیٹائزرز کی عدم دستیابی کا نوٹس لے لیا پنجاب حکومت سے جواب طلب کر دیا سٹاک ایکسچینج میں تاریخی مندھی انڈیکس میں دو ہزار چار سو پوائنٹس کی کمی تین تیس ہزار کی سطح پر آ گئی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوبنے کا خدشہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے بہتر پیسے سستہ ہو گیا ایک سو ستاون روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ ہوا کرونا کا خطرہ انصداد پولیو موہم بھی متاثر ہونے کا خدشہ حکومتی ہدایات کے باوجود رضاکاروں اور پولیو عملے کو گلوز سینیٹائزرز اور دیگر سہولیات فراہم نہیں کی گئیں حفاظتی اقدامات کے بغیر موہم کو جاری رکھنا خطرناک ہے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں کرونا کی سہولت نہیں پنجاب حکومت کے اقدامات صرف لوبانی جمع خرچ ہیں نون لی کے دور میں ڈینگی کی مفت سہولت دی گئی کرونا ٹیسٹ مفت کیا جائے نون لی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع جسٹس مظاہر علی نقویس سپریم کورٹ کے جج بن گئے چیف جسٹس پاکستان بلزار احمد نے حلف لیا حلف برداری تقریب اسلام آباد میں ہوئی اعلیٰ شخصیات کی شکر شہباس تطلق قتل کیس مفق ردیل لاہور کی عدالت میں پیش پولیس نے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا پولیس نے شرک مزیم اسد بھٹی کو بھی گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا پولیس نے شئید دانا موسیقا 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 موسیقا